نحمد و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من آلیا مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سویا صدق اللہ العظیم واجب الاحترام بھائیو دوستو بدرگو گزشتہ جمعہ المبارک سے ہماری نشیس کا موضوع عیسائیت کیا ہے اس پر گزشتہ جمعہ المبارک میں بھی تفصیلی بات ہوئی اور میں نے آپ حضرات کی صدمت میں عرض کیا تھا کہ اس موضوع کے دو پہلو ہیں ایک تو عیسائیت کی تاریخ کے عیسائیت کیا چیز ہے اس پر الحمدللہ بویستہ جمعہ المبارک میں تفصیلی عرض کر چکا اس عیسائیت کا مذہب ان کا مسلح ان کا عطیدہ ان کی کتابیں ان کی عبادات اور آخر میں میں نے یہ خلاصہ عرض کیا تھا کہ موجودہ عیسائیت جو ہے وہ آل کتاب نہیں ہے بلکہ مشرق ہیں ہو اور اس بات پر دلائل بھی آپ حضرات کے سامنے آ گئے تھے آج کی ہماری نسیس کا موضوع عیسائیت کی تاریخ ہے کہ عیسائیت کہاں سے آئی دنیا کے اندر عیسائیت کا وجود کب پیدا ہوا اور آج تک جو ہے عیسائیت کے کیا حالات ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا نام اسرائیل تھا اللہ رب العزت نے ان کو فلسطین کے اندر بھیجا اور ان کا اصل علاقہ فلسطین تھا ان کے بارہ بیٹے تھے تو ان کے اولاد میں سے جو لوگ ہوئے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ کے بارہ بیٹے تھے ان کے اولاد ہوئی اس سے یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی اللہ رب العزت نے اس قوم کو بہت نوازا اللہ رب العزت کے بڑے بڑے انعامات ان پر ہوئے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پر یہ آیات ملتی ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تیانمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جو اللہ رب العزت نے تمہیں دی کہیں پر اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں سے دسترخان اتار کر دیئے کہیں پر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی بادشاہی دی کہیں پر اللہ رب العزت نے ان کے لئے دریاں اور سمندروں کے اندر راتے بنا دیئے اللہ رب العزت نے ان کو ہر اس قسم کی نعمتوں سے نوازا اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک کو اتنا نوازا کہ ان میں سے ہر شخص کے پاس اپنا مکان ہوا کرتا تھا اپنی سواری ہوا کرتی تھی اپنا خادم ہوا کرتا تھا اور فرمایا تمہیں وہ کچھ دیا جو عالم والوں میں سے کسی اور کو نہیں دیا لیکن انہوں نے ناشکنیاں کی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی تو اللہ رب العزت نے ان پر قوم عامال کا کو مسلط فرما دیا اور قوم عامال کا نے ان پر قبضہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا کے مصر کے فیرونوں کی غلامی میں ان کو دے دیا پھر یہ سرائی نے مصر کی غلامی کے اندر وقت بزار رہے تھے تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر رحم فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان کو مصر کے فیرونوں سے تو لجات مل گئی غلامی سے تو لجات مل گئی لیکن ان کو ان کی سلطنت جو فلسطین تھی وہ ان کو واپس نہیں ملی وہ بھی ان کی نافرمانی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ نکلو میرے ساتھ اور مل کر جہاد کرو اللہ رب العزت ہمارے آبا و عزت کی جو سرزمین ہے فلسطین وہ ہمیں واپس فرما دیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ جائیں آپ جا کر خود لڑیں ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر مل کر لنیں ہم آپ کے ساتھ لکل کر لنے والے نہیں ہیں تو اللہ رب العزت نے فلسطین کی سرزمین ان کو واپس نہیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوسیٰ علیہ السلام نے آ کر جہاد کیا اور فلسطین کا بہت بڑا حصہ انہوں نے فتح فرمایا تو حضرت یوسیٰ اور حضرت کالیب علیہ السلام یہ دو پیغمبر تھے ان کے دور نبوت کے اندر ان کو فلسطین کا علاقہ واپس مل گیا اور یہ دوبارہ فلسطین کے اندر جو ہے وہ آباد ہو گئے لیکن وہی سرکسی کی آجتے تھی وہی تو ہے وہ دور طریقے تھے اللہ رب العزت کی نافر مانی تھی تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو جو ہے وہ در بدر کی چھوکڑوں کے اندر مقتلا کر دیا اور بنی اسرائیل پھر پوری دنیا کے اندر خانہ بدوش ہو گئے ان کو کہیں پر بھی کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں ملتا تھا کہ یہ پر ان کی کوئی حکومت نہیں تھی دنیا بھر کے اندر خانہ بدوش ہو بھی طرح اپیرہ کرتے تھے اور ان کے اوپر جو ہے وہ عزیب عزیز قسم کی قومے جو ہے وہ مسلط ہو گئی پھر ان کے اندر صرف اتنی چیز تھی کہ ان کے قبائل کے اندر جو لوگ کوئی صرف بہادر ہوتا یا کوئی صرف جو ہے وہ صاحب کمال ہوتا یا کوئی صرف ایسا ہوتا جو کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنا ہوتا تو یہ اس کو اپنا بڑا اور سبا سالار بنا رہتے تھے اور اس کو قاضی کہتے تھے تو بہت بڑا عرصہ انہوں نے قاضیوں کے درمیان گزارا کہ مختلف قاضیوں کے دور گزرے اور بائبل کے اندر جو کتاب القضاء ہے وہ انہیں قاضیوں کے قصے ہیں تو یہ قاضیوں کے دور کے اندر ایسے سیٹھتے رہے دنیا بھر کے اندر اور ان کے ساتھ لیا وہ کچھ حراتے بھی انہوں نے فتح کی ہے ایتہ ادھر سے کوئی ان پر حملہ کرتا تو اس کا بھی یہ لوگ دفاع کر لیا کرتے تھے لیکن ہوا یہ کہ یہ ایک جاروی حضی قبل انہوں کے اندر ان کے اوپر کنہانی کنہانی لوگ ان پر غالب ہو گئے اور یہ ان کی غلامی کے اندر جائے وہ در رہنے لگے پھر ان کی غلامی کے اندر ان کا بغ گزر رہا تھا تو پھر حضرت سموئل علیہ السلام کا دور آیا وہ بے نبی بنا کر ان کی طرف بھیجے گئے تو پھر ان کے دور نبوت کے اندر انہوں نے ان سے بزارش کی ذرخاص کی کہ ہمارے لئے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے لئے کوئی امیر مقرر فرما دے جس کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں اور دوبارہ اپنے جہاں وہ سرزمین کو واپس لیں اور دنیا کے اندر کہیں ہمیں عزت اور غلبہ مل جائے اس کی درخاص کی انہوں نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے اندر وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے یہ پورا کا پورا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی امیر مقرر ہو جائے ہم جس کے ساتھ مل کر جہاد کریں اور ان کنانیوں سے ہمیں جو ہے نجات مل جائے اللہ رب العزت نے ان کے لئے سیسلہ فرمایا اور اس وقت تعلوت نامی شخص جس کا نام جو ہے وہ سائل بھی لکھا گیا ہے کتابوں کے اندر اس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کا امیر مقرر فرمایا اور قرآن پاک کی آیات قرآن پاک کی آیات میں یہ فرما دیا گیا کہ اس کو جب امیر مقرر کیا گیا تو ان سے کہا گیا کہ تم اس کی حطاعت کے اندر جہاد کرو اللہ رب العزت تمہیں تمہاری سلطنت کو واپس فرما دیں گے پھر وہ لمبا پیسہ ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کی نفیس کا بہرحال یہ لوگ دکھلے کچھ دکھلے کچھ بیٹھ جائے راستے میں ان کے اوپر آجمائی سے آئی کچھ آجمائیتوں کے اندر کامیاب ہو گئے کچھ ناکام ہو گئے تو جو لوگ آجمائیتوں کے اندر کامیاب ہو گئے اللہ رب العزت نے ان کو فسا اور نسرہ تکاہ کرمائی اور جانوس کا لسکر جالوس کے لسکر پر غالب آیا مدد مقابل جانوس تھا اور جانوس جو ہے وہ نسکر کفار کا بڑا شفا سالار تھا اس کو اللہ رب العزت نے حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل فرمایا وَقَتَلَ دَعُودُ جَعُودَ وَعَطَى اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِقْمَةَ کہ دعود نے جانوس کو قتل کیا اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں حضرت دعود علیہ السلام کو باستعاد بھی دی اور پیغمبری بھی دی تو اس جنگ کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے ان کو فتح دی اور حضرت دعود علیہ السلام ان کے نبی اور پیغمبر بنے اور اللہ رب العزت نے ان کو باستعاد بھی دی روح زمین پر یہ سب سے پہلے پیغمبر تھے جو باستعاد بھی تھے ورنہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پیغمبری کے ساتھ باستعاد نہیں ملا کرتی تھی لیکن یہ پہلے باستعاد تھے جن کو پیغمبری بھی ملی اور باستعاد بھی ملی حضرت دعود علیہ السلام تو حضرت دعود علیہ السلام کا قبضت ہے وہ فلسطین پر مکمل ہوا اور ان کی حکومت قائم ہوئی پھر حضرت دعوید علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سلطنت کو بام عرور سخت مہتایا اور اللہ رب العزت نے ان کو ایسی حکومت اور ایسی سلطنت دی جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا اور عالم کے اندر ایسی حکومت کسی کو نہیں دی گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر اور ان کے دور نبوت کے اندر ان کا قبضہ راب عثمت کے اوپر اور حکومت نہیں سارے علاقے پر اللہ رب العزت نے ان کو ہواوں پر اور تمام مخلوقات کے اوپر ان کو حکومت دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُس وقت اللہ رب العزت کے حکوم پر بہت المقدس تعمیر کرمایا جو کہ آج تک جہاں پر موجود ہے جس کو اُس وقت حقل سلیمانی کہا جاتا تھا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرمایا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو 937 قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد سے 937 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا بیٹا رجعام جو ہے وہ اس سلطنت کے اوپر جا وہ حاکم بنا اور حکمران بنا پھر اس سلطنت کا زوال اور انحطاق شروع ہو گیا پھر یہ سلطنت دوبے لگی اور اس کی جو ہے وہ اس کو زوال شروع ہوا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں کے اندر سے خادم کا بہت قریبی بلعام اس نے ان کے بیٹے رجعام کے ساتھ دیا بغاوت کی اس طرح یہ ریاست دو ہندوں میں تقریب ہو گئی ایک رجعام کی ریاست بن گئی اور دوسری بلعام کی ریاست بن گئی ایک کا دار و خلافہ سامرہ تھا اور دوسرے کا دار و خلافہ یورسلم تھا تو یہ دو خلافتیں چلنے لگی اور اس طرح سے پھر یہ خلافت جو ہے اور یہ سلطنت جو ہے وہ ہمیشہ سکوٹ پوٹ کا شکار رہی ایک خلافات کا شکار رہی یہاں تک کہ پانچ سو چیاسی قبل مسیح پانچ سو چیاسی قبل مسیح کے اندر بخت نصر رہا کر یہاں پر بہت بڑا حملہ کیا اور اس نے پتر عام کیا ان کا اور ساری سلطنت کو اس نے اجار دیا یہاں پر بچنے والے جتنے بھی یہودی تھے جو لوگ تھے ان سب کو اس نے قیدی بنا لیا اور بیت المبدس کو اس نے فلا کر دیا ڈھا دیا اس نے تو یہ حملہ جو ہوا یہ پانچ سو چیاسی قبل مسیح کے اندر لیا ہوا بخت نصر کی حکومت قائم ہوئی پھر بخت نصر کی حکومت نہیں اس نے ان کو غلام بنا کر رکھا پھر بخت نصر کے بعد پانچ سو چھتیس قبل مسیح کے اندر یہ قبل مسیح جو تاریخی ہو دیئے تیسے کی طرف آتی ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے سینجز کے بعد اٹیس ہو جائے اس میں سینجز کے بعد شتیس آتا ہے تو پانچ سو چھتیس کے اندر اس کے اندر اس پر پھنچے ہیں وہ اس ریاست کے اوپر اور یہاں پر سلسطین کے اوپر ایران کے ایک بادشاہ سائر اس سے حملہ کیا اور اس نے پھر بخت نصر کی حکومت کو ختم کیا اور پھر اس نے یہاں پر دوبارہ ان جہوبیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی اور پانچ سو پندرہ قبل مسیح کے اندر انہوں نے دوبارہ وہاں پر بیت المقدس کو تعمیر کیا اور بیت المقدس یہاں پر دوبارہ تعمیر ہوا پھر ان کی یہاں پر حکومت چلتی رہی اس کے بعد لیکن یہ یہاں پر بھی ایسی ہی رہے مار کھاتے رہے ادھر ادھر بھٹکتے رہے کوئی اپنی ان کی حکومت رہی تھی یہودیوں کے ماتحہ سے یہ اسی طریقے جنہ پر دوسرے بارشاہ مسلط رہے تین سو بستیس کے اندر تین سو بستیس قبل مسیح کے اندر ان پر فکندر آزم نے آگر قبضہ کیا اتنے ان کو اپنا غلام بنا لیا پھر یہ اس کی غلامی کے اندر جو آپ گزارنے لگے پھر ایک سو پیسٹ قبل مسیح کے اندر سوریا کے باستہ نے ان کا قتل عام کیا اور ان تائید بدترین دنیا کا قتل عام تھا وہ جس کے اندر ان کو بالکل جو ہزاروں لاکھوں کی تاجات کے اندر ان کو کاتا گیا ان کو مارا گیا اور یہ بالکل غلام بھو کر جو رہے گئے تو اب ان کی یہ حالت تھی کہ یہ دنیا کے اندر بھٹکتے پھر رہے تھے کہیں پر بھی ان کو کوئی فکانہ نہیں تھا کہیں پر بھی ان کی کوئی حکومت نہیں تھی کہیں پر بھی ان کے لئے کوئی عزت کا مقام نہیں تھا تو یہ اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے تھے کہ یہ اللہ ہمارے نئے کوئی آسمانوں سے پھر بھیج جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے دوسرے انبیاء قرآب علیہ السلام آئے ایسے ہی اللہ رب العزت سے کسی مسیح کو مانگ رہے تھے تو سائے اغسطس کے دور خلافت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے ان کی ولادت کا قصہ میں آپ حضرات کے سامنے بغشتہ غمت المبارک میں عرض کر سکا ہوں وہ تشریف لائے انہوں نے ان کو نبوت کی بات کی ان کو توحید کی بات کی ان کو اللہ کے راستے پر لانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سخت مخالفت کی اور صحیح طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور جیسے کہ میں نے حرف کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اسی قوم کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اسی قوم کے بنی اسرائیل کے پھر وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے انہوں نے یہ کچھ ہے وہ راہ راست پر لانے کی کوشش کی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اکثر ان کے مخالف ہو گئے کرتے کرتے یہ ہوا کہ بادشاہ وقت کو خط لکھا گیا کہ ایک ساتھ آ گیا ہے کہ جو لوگوں کو پرانے دین سے بھٹکاتا پھر رہا ہے تو اس کے لئے کوئی فیصلہ کیا جائے بادشاہ وقت نے ان کی فانسی کا فیصلہ دے دیا تو فانسی کرانے کے لئے بھی جو لوگ آئے ان میں بھی ان کے بہت قریبی حواریوں میں سے چند لوگ تھے جنہوں نے مقبری کی جب وہ ان کو فانسی دینے کے لئے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو آتمانوں پر اٹھا لیا اپنی طرف اور یہ آتمانوں پر تصریف لے گئے تو ان کو فانسی دینے کے لئے زمین پر کوئی نہیں ملا تو وہی یہودہ جو کہ ان کا حواری ساتھ رضی صلی اللہ علیہ السلام کا اور مقبر بھی ساتھ اس نے مقبری کی تھی انہوں نے اسی کو فانسی پر کڑھا دیا اور پھر بادشاہ وقت کو بتا دیا کہ ہم نے ان کو سولی پر نٹکا دیا ہے اس کے بعد ان کا سنیب اور کفارہ اور کفارہ کا عقیدہ طریقے سے ان کا بھی رفع ہو گیا وہ تصریف لے گئے آتمانوں کی طرف تو عیسائیت کی تبلیغ دنیا کے اندر سلتی رہی اور پھر عیسائیت کے سین برے مبلے سے اس لقت پترستہ اور برن آبازتہ اور کولستہ یہ جو کولستہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سکترین مخالفتہ پھر اس نے ایک جن یہ یوگر کو آ کر یہ خواب سنایا کہنے لگا میں نے آتمانوں سے بجلی اترتی ہوئی دیکھی ہے اس بجلی کے اندر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے ہیں انہوں نے مجھے آ کر کہا کہ تم مجھے ستایا نہ کر تو امجھ پر ایمان لے آ تو میں دوبارہ ایمان لے آیا ہوں یہ حصل میں یہودی سرس تھا تو اس نے اپنے اوپر عیسائیت کا بحروب تاری کیا اور عیسائیت کے اندر بھوکا پھر عیسائیت کے اندر اتنے عقیدہ تسلیف اتنے عقیدہ حلول تو امان جتنے بھی خرافات عیسائیت کے اندر آئی وہ اس کی وجہ سے دعا ہوا آئی اور پورا کا پورا عیسائی مذہب جو ہے وہ خلط ملط ہو گیا اور شرک کی طرح بھی وہ چلا گیا پھر ان کے ہاتھوں سے تو ان کے اوپر پھر کوئی دور تاری ہو گیا تاریخ دور جس کو یہ دور ابطلاع کہتے ہیں کہ پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا سیم صدیوں تک ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہیں پر ان کے دین کا نام نہیں تھا کہیں پر ان کے مذہب کا نام نہیں تھا کوئی ان کو جاننے والا نہیں تھا نہ ان کا کوئی مذہب مدون تھا نہ ان کی کوئی کتابیں تھیں کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں تھی بس کہیں سے کوئی قصہ پکڑ لیتے تھے کہیں سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے ایک دوسرے کی اتنی مخالفت تھی کہ یہ تین بڑے مبلغت تھے جو ان کے بڑے پاسی تھے ان کے حافظ میں ان کے صلاح پاس تھے کہ کوئی پترس کے بارے میں کہتا تھا جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے شیطان تو میرے سامنے سے اٹھ جا یہ ان کی بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے ساہول کے بارے میں کہتے تھے کہ عبا فولت کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ گوشف تھا کہ جو بے روپیہ تھا اور اس نے خود لکھا اس نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ دینداروں کو مجھے عیسائی بنانا چاہیے تو میں نے اپنے اوپر دینداروں والا لبادہ ڈال لیا جب میں نے دیکھا کہ مجھے دنیا داروں کو عیسائیت کی طرف لانا چاہیے تو میں دنیا دار بن گیا جب میں نے دیکھا کہ مجھے دنیا کے پڑے لکھے لوگوں کے اندر اسلام کے عیسائیت کی دعوت دیری چاہیے تو میں نے پڑے لکھے لوگوں کا بہروپ کر لیا جب میں نے دیکھا کہ مجھے انپر لوگوں کے اندر عیسائیت کو پھرانا چاہیے تو میں انپر بن گیا یعنی وہ خود تفلیم کرتے ہیں کہ میں ایک بھروفیہ قسم کا انسان تھا اور ان کے پاس تو انجیلیں تھیں ان کا بھی کوئے کیا وہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس قسم کے انجیلیں ہیں چار انجیلیں ان کے اندر جو ہے انجیلوں کو دیکھیں تو جس کی انجیل کو بھی آپ کو فاضر دیکھیں تو اس انجیل کے اندر آپ کو دوسرے باندوسرے کی انجیلوں کی مخالفت ملے گی تو کوئی مذہب ان کے پاس ہے وہ نہیں تھا جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک مذہب مدونتوں پر موجود ہے دنیا کے اندر یہ غلامی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے تو تین صدیہ ان پر ایسی گزری پھر تن تین سو چھوئے اس لی وہ ان کے لیے بڑی خوشی کا دور تھا اور بہت اچھا کال تھا ان کے لیے کہ اُس وقت جو شہنسہ ہے روم تھا اُس نے جو ہے وہ عیسائیت قبول کی اور پھر جو ہے وہ روم کے اندر ان عیسائیوں کی سلطنت بھی بنی حکومت بھی بنی اور پھر اُس وقت یہی چوتھی اچھوی کے اندر یعنی چوتھی صدی کے اندر تین سو چھے صدی سے تین سو چھے اچھوی سے لے کے تین سو انتالیس تک کا جو وقت ہے ان کا بڑا خود جوار لگ گزرہ ہے اُس دور کے اندر سے انہوں نے اپنی کتابیں کچھی کی انہوں نے جو ہے وہ اپنے مذہب کو مدون کیا بڑی بڑی انہوں نے جو ہے مجلسیں رکھی جن کے اندر ان کے مضاقع ہوئے علمی تو اُس وقت تو اِسائیت کی صورت انہوں نے مرتب کر کے دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیس کی تو تین ستیوں تک ان کا کوئی وجود نہیں تھا چوتری ستی کے اندر جو ان کا یہ وجود جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا اور یہ کچھ مذہب کی صورت کے اندر دنیا کے سامنے آئے لیکن پھر وہی ہوا کہ جب تھوڑے سے منظم ہو گئے تھوڑی سی دنیا کے اندر حکومت بھی ہو گئے اِسائیت پھیلنے لگی یورپ کی طرف اور دوسری دنیا کے اندر جب اِسائیت پھیلنے لگی تو پھر ان کے اندر جو آپس میں افتلافات شروع گئے مشرق اور مغرب کے افتلافات ذات اور پاس کے افتلافات رنگ اور نسل کے افتلافات شہنسائیت اور پاپائیت کے افتلاف پھر انہوں نے دنیا کی بدترین جنگی آپس کے اندر لڑی ہیں انہوں نے بدترین جنگی انہوں نے آپس میں لڑی ہیں آج یہ دنیا کو اقوضت کا امن کا جو درس دیتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے کہ مسلمانوں تمہیں دوسرے کے گرہ بالوں کے اندر ہاتھ ڈالتے ہو خدا کی قسم اگر ان کی تاریخ کی طرف کوئی نظر کرے تو ان کی تاریخ جانوروں سے بھی زیادہ بتر ہے دنیا کے اندر جانور اب ان کی ہاتھوں سے شرما جائے تو ان کو جب تھوڑی سی حکومت میں نہیں تھوڑی سی خلافت میں نہیں تو انہوں نے حافظ کے اندر استرابات کیے پھر ان کی حکومت جو وہ دوسرے اطلاف میں بڑھ گئی کہ ان کے جو مذہبی پیسوا سے وہ دوسرے اطلاف ہوں گے جو حکومتی لوگ سے وہ دوسرے اطلاف ہوں گے تو پاپائیت اور سیلساہیت کے درمیان جو وہ بڑی زنگیں ہوئی بہت بڑی بڑی زنگیں ہوئی دنیا کے اندر قتل عام ہوا کروڑوں لوگ جہاں وہ قتل ہوئے تو پھر یہ عیسائیت جو ہے وہ زوال کی طرف جانے لگی اور پھر عیسائیت کے اوپر پھر وہی دور آنے لگے پھر اس دور کو یہ دوری اطلاع بھی کہتے ہیں تاریخ دور بھی کہتے ہیں پھر ان کے اندر ایک دور کہلاتے ہیں جو نفاق عظیم کا دور ہے بڑا نفاق اس دور کے اندر دیا وہ پیدا ہوا وہ دور یہ تھا جس کے اندر ان کے مشرق اور مغرب کا آپس میں اطلاف ہوا کہ مشرق کے قلیصہ علیدہ ہوگے مغرب کے قلیصہ علیدہ ہوگے پھر انہوں نے آپس کے اندر دیا وہ جنگیں لڑی اور پھر کرتے کرتے یہ ہوا اللہ رب العزت نے اسلام کو دنیا کے اندر اتارا اور اسلام کا نور جب دنیا کے اندر پھیلا تو عیسائیت دنیا سے غائب ہونے لگی اور عیسائیت کا غلبہ دنیا کے اندر سے ختم ہونے لگا اور عیسائیت جو وہ اپنی مار خود مرنے لگی اپنی موت خود مرنے لگی پھر عیسائیت نے دنیا کے اندر وہ دور دیکھا ہے کہ خدا کی قسم آج اگر ان کو وہ دور یاد جلائے جائے تو یہ مسلمانوں کے سامنے سر اٹھا کر چڑھنے کی عمت نہیں رکھتے اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طبوت کا جو سفر فرمایا اپنی زندگی کے آخری آخری آیام کے اندر آخری سال کے اندر اللہ کے نبی نے جو سفر فرمایا وہ عرومیوں کے خلاف فرمایا یہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کے لئے فرمایا غزوہ طبوت کا ثبت اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جنگوں کا طویل سسلہ جائے عیسائیوں کے خلاف ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہاد کی ابتداء جنگ طبوت سے غزوہ طبوت سے فرمائی پھر اس کی دوسری جو جنگ تھی وہ جنگ موتا تھی اللہ کے نبی نے نشکر بھیجا ان رومیوں کے خلاف لنڈنے کے لئے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ نشکر گیا جنگ موتا کا قصہ آپ نے پڑھا ہوگا اللہ رب العزت نے حضرت خالد بن بنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان رومیوں کے اوپر مسلمانوں کو بہت بڑی خطہ دی اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیاب سرمایا اور اس کے بعد سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تلواروں کو ہمیشہ ان رومیوں پر غالب رکھا ہے پھر مسلمانوں کی تلوار حضرت حکمہ بن نافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کبھی سیدنا عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں کبھی سیدنا عمین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ان کے خلاف ہمیشہ تلوار چلتی رہی ہے مسلمانوں کی اور مسلمانوں نے بہت سنیارا دور دیکھا ہے سیدنا اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عثمان بن جیج رضی اللہ تعالیٰ کا جو لشکت تیار تھا اس کو انہی کی طرف روانہ فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کو بھی فتح اور کامیابی دی پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ان کے خلاف اللہ رب العزت نے عبو بیڈا بن جرار رضی اللہ تعالیٰ ان جنگوں کے سفاہ چلار تھے اللہ رب العزت نے وہاں بھی مسلمانوں کو فتوحات دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت بن خوضر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ان رومیوں کے خلاف سمندری دھنگ کا آغاز کیا سمندر کے اندر سب سے پہنے ان کے خلاف جہاد فرمایا اور ان کا قلعہ کما فرمایا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات دی اور صرف رہی سے ایک اثر اللہ رب العزت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پوری فرمائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کسے اگر اٹھا کر دیکھیں تو سیدنا عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کی بہت ایس نیس پہری ہے کہ آج کا عیسائی بھی سیدنا عمیر معاویہ کا نام لیتے ہوئے ضرور کافتہ ہوگا انشاءاللہ ضرور اس کا نمزہ تاری ہوتا ہوگا سرید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نارہ ہی یہ presentation سجدو خدا کر روم کہ ان رومیوں کو جرد میں پتر کر رکھو اور ایسے حصولوں کے ساتھ اس ان کے ساتھ جنگ لڑھی کہ ان کو مار مار کر انہوں نے بھگایا ان کو مار مار کر انہوں نے بھگایا ایک مردگا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان رومیوں پر حملہ کیا ان کے ساتھ کوئی جنگ بندی کا معایتہ چھ رہا تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ تدبیر فرمائی ان کے آخری زیروں میں اپنا لسکر دیا وہ سردوں کی طرف لے کر آگئے اور آ کر بیٹھ گئے اور جیسی سال فتم ہوا تو ان کے عراقوں پر چڑھ دوڑے اور علاقے فتح کرنے لگے تو صرف سید رامی نے معاویہ علاقے فتح کرتے جا رہے تھے تو اچانک لسکر میں سے کسی نے آواز دی کہ اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ الوفاہ لا غدر کہ آپ وعدے کی پاسداری کیجئے وعدہ خلافی مت کیجئے اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ آپ چاہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاویہ ہو جائے تو اس معاویہ کو پورے کرو اور آپ نے معاویہ کی خلاف بردی کی ہے آپ کو چاہیئے یہ تھا کہ جب سال ختم ہوا تھا تو اس وقت آپ اپنے لسکر کو شروع سے نکر نکلتے ہیں آپ نے اپنے لسکر کو پہلے حرکت دیسلے آپ نے وعدہ خلافی کی ہے امیر معاویہ کا ایمان دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلاموں کی اطاق دیکھئے اپنا سر جھکا کر کہنے لگے کہنے لگے احساس سنے ست کہا ہے اور اعلان کر دیا کہ جتنے علاقے فتح کی ہیں واپس سلو دوبارہ ان کو آ کر فتح کریں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چانتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سن سن کر رومیوں سے مسلمان قیدیوں کو چھڑایا ان کے واقعات محور ہیں کہ ایک رومی جرنیل نے ایک مسلمان کے موپر دھپڑ مارا تو امیر معاویہ نے اس طرف کو اپنے دربار میں اٹھا اور اس کے موپر دھپڑ رسیت کر کے بتایا کہ مسلمانوں کو حلقہ مت سمجھنا آج تو مسلمانوں کے موپر دھپڑ کیا مارنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاطر شائع کیے جا رہے ہیں اور مسلمان امیر معاویہ کے دور کو بھول چکا ہے آج مسلمان کے سامنے عیسائیت کی عیسائیت کے بی باون تیارے نزائل ان کی امریکہ کی حکومت تو ہے لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ دور خلافت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ملک الملکور اس کا جب دور خلافت آیا تو اس نے ان عیسائیوں کے خلاف اتنا بڑا جہاد کیا کہ اس نے دعوے کے ساتھ یہ بات کی کہ پورے یورپ کے اندر کوئی ایک صرف بھی مسلمانوں کا قید نہیں بتایا جا سکتا اور کہتے ہیں اس دمانے میں کوئی صرف اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی وسیعت کے اندر یہ بات لکھی اس نے لکھا کہ میری وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے کچھ مال کا حصہ نکال کر کسی مسلمان غلام کو آزاد کرائے جائے تو ملک منصور کے دور خلافت کے اندر جب تلاش کیا گیا تو پورے یورپ کے اندر کوئی مسلمان قیدی موجود نہیں تھا اور دک رات لیا جائیتی بیٹیوں کو عدالتوں کے اندر اللہ کا رسوہ کیا جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ عیسائیت ہم پر غلبہ حاصل کر لے گی عیسائیت کو اللہ نے تاقتہ دے دی نہیں تھی کمزور ہم ہو گئے ہیں ہم ختم ہو چکے ہیں ہمارے دنوں سے امام ختم ہو چکا ہے ہمیں آگ بھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ والی زہرت اور ان کی وہ سجاعت یاد نہیں ہے ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہم نے اپنے چار دن کی زندگی کیسے گزارنی ہے اس لیے ہم دنیا کے اندر رسوہ ہو رہے ہیں تو یہ عیسائیت مارکھا رہی تھی عیسائیت پٹ رہی تھی دنیا کے اندر سے ختم ہو رہی تھی ملک منفور کے بعد محتسین بللہ کا دور خلافت آئے محتسین بللہ نے بھی ان کے خلاف بڑا جہاز کیا بڑا جہاز کیا ان کے خلاف اور ان رومیوں کی سلطنت کو اس نے ایسا بہادر انسان تھا ایسا بہادر انسان تھا کہ اس کے واقعات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ڈفامت ایسی دی تھی مسلمانوں کا حکمران تھا وہ ایسی ڈفامت دی تھی اللہ رب العزت نے ان کو تو اس کے دکھنے کے اوپر کوئی ذات سے کارک نہیں سکتا ہے اور اپنے پاؤں کے اندر کئی من لوحہ بان کر چلتا تھا تو آرام سے چلا کرتا تھا بلکل اس کی چال کے اندر کوئی فرق نہیں آتا تھا اور ہاتھوں میں اتنی طاقتی کہتے ہیں چاندی یہ سامے کا سکتا اُبھا کر اس کو احسن نسلتا تھا تو اس کے اوپر لکھنی عبارت کو مٹا لیتا تھا وہ اس کے دوڑے خلافت کے در عیسائیوں نے اس کو خد لکھا اور اس نے کہا کہ موتزم بللہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ہمارے خلاف جائے جنگ کرنا بند کر جو ورنہ ہم تم پر اتنا بڑا حملہ کریں گے اتنی بڑی فرق کے ساتھ تم پر احملہ کریں گے کہ جس فرق کا ایک حصہ خسن دنیا کے اندر ہوگا اور دوسرا حصہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا موتزم بللہ پڑا لکھا نہیں تھا اس نے اپنے وقت کے پڑے لکھ کے لوگوں کو بلایا دیکھنے والوں کو بلایا اور کہا کہ ان کے خط کا جواب لکھ کر دو مجھے جواب لکھ کر دو لوگ بیٹھ گئے لکھنے کے لئے کاثیب کئی جواب لکھ کر دے ان کو کیا جواب لکھو اس نے کہا فرمائیے کیا جواب لکھنا ہے وہ جواب عجیبی جواب کا مسلمانو آج تک ایمان والوں کے لئے وہ جواب غیرت اور سجاد کا لکھان ہے موتزم بللہ نے اپنے قادر نے کہا کہ ان بھومیوں کو لکھو کہ ظالموں تم اپنے خط کا جواب دیکھو گے نہیں سنو گے نہیں دیکھو گے تم اس کو اپنی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میں تمہیں اس کا جواب لکھ کر رہی دوں گا تمہیں اپنے عمل سے بتاؤں گا اور اتنا بڑا ان کے اوپر حملہ کیا کہ پھر ان کے ذات کھٹے ہو گئے موتزم بللہ کا دور سلافت موتزم بللہ کے بعد نور الدین زنگی کا دور آیا نور الدین زنگی کا کمانڈر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ انہیں ان عیسائیوں کے صلاح بڑی بڑی جنگیں لڑی اور ان عیسائیوں کی تیر سریج کی اور اس نے پھر ان عیسائیوں سے بیت المقدس جن سے چھیل کر دکھا وہاں مسلمانوں کو واپس لے کر دیا اور بیت المقدس فتح کیا صلی اللہ علیہ سید عمر فاروق رضی اللہ علیہ نے بیت المقدس فتح کیا تھا وہ بیت المقدس اس کی تاریخ میں آپ کو سید راہ صلی اللہ علیہ vez اللہ slime کے دور سے بتاتا آرہا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ نے فتح کیا خیرشیوں کے دور حکمت کے ادر کھن گیا مسلمانوں سے تو دبانہ صلی اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا بات المقدس کو اور مملوانوں کو واپس کیا بات المقدس اور تسٹان کے ساتھ واپس کیا آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنانے والے آج ان کو پتہ ہے کہ امت کے اندر کوئی صلاح الدین عیو بھی موجود نہیں ہے آج ان کو پتہ ہے کہ آقا جی نامورت کے خلاف آقا جی نامورت کی حرمت کے لیے کوئی خراہ ہونے والا آزیاد بن سکن نہیں ہے آج ان کو پتہ ہے لیکن خدا کی قسم آج بھی امت کے اندر کوئی کھڑا ہو گیا تو انیسائیوں کو دنیا کے اندر کئی سخت پانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ اور نہیں ملے گی انشاءاللہ یہ دیشے کے جواب انشاءاللہ سنیں گے نہیں یہ دیشے کے جواب کو انشاءاللہ ان کو تابوت ملیں گے انشاءاللہ ان کو دنیا کے اندر جنگی ملیں گے ان کو دنیا کے اندر ان کو مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑے گا انشاءاللہ انہوں نے کیا سمجھے صلوات دین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے جس وقت بیت المقدس پتہ کیا تو معرقین لکھتے ہیں کہ صلوات دین عیوبی رحمت اللہ علیہ ایک سخت کو ڈھونڈ رہے تھے ایک جرنل جس کا جرنل ریس رونال جس کا نام لکھا گیا ہے اس کو ڈھونڈ رہے تھے اس لیے کہ اس نے جب بیت المقدس کے اوپر قبضہ کیا تھا تو ایک مسلمان کو پکڑ کر اس نے لاکھ مار کر کہا تھا کہ جا مسلمان اپنے محمد کو بلا کرا صلوات دین عیوبی اسی درنیل کو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کا غلام آ گیا ہے اور خدا کی قسم صلوات دین عیوبی نے اس کو دھون کر اس کا سر قلم کیا اس کو بتایا کہ محمد کا غلام آ گیا ہے بیت المقدس زبارہ فتح ہوا صلوات دین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں تو میں عیسائیت کا بتا رہا تھا آپ کو ان عیسائیوں کے درمیان ان کی جو جنگیں شروعی آپس کی جنگیں تو ہوئی ہوئی لیکن انہوں نے ایک کروٹیٹ کے نام سے جنگیں کی جن کو مقدس جنگیں کہا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے مذہب کیلئے کی کروٹیٹ تو وہ انہوں نے آج تک بارہ کے قریب کروٹیٹ جو انہوں نے کیا ہے اور ان کی اقتداد ہوئی وہ صلوات دین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوئی کہ دو کروٹیٹ جنگیں جس کے اندر یہ سارے کے سارے اتائیب آجتا ان کی عوام ان کے حکومت ان کے لوگ سارے مل کر متحن ہو کر جائے وہ اسلام کے خلاف لگنے کے لئے آئے تو وہ دور جنگیں رحمت اللہ علیہ کے دور میں انہوں نے شروع کی سلوات دین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے خلاف لڑی بات سر لڑتے رہے لیکن مسلمان ان کا سامنا چڑھتے رہے اور مسلمانوں نے میدان کے اندر محمد ساتھے جیسے لوگ کڑے کیے جنہوں نے ان کو خوشی کے اوپر خستیاں چلا کر دکھائی ان کو ان رومیوں کو خوشیوں کے اوپر انہوں نے اپنے بینے چلائے اپنے کشنیاں چلائے اور ان رومیوں کے سر خلم کیے اور ان حیثائیوں کے اوپر ایک زبط ایسا آیا کہ ایک زنگ کا قصہ لکھا ہے کہ مسلمانوں نے جب اس زنگ کو فتح کیا تو ایک رومی جرنیل کو پکڑ کر ایک مسلمان اس کے زلے کے اندر پٹہ ڈال کر تاریخ کی کتابوں نے آج تب یہ بات لکھی ہوئی ہے اور میں آقا کے غلاموں کی طرف سے ان آقا کی زاموس کی آقا کی حربس پر آقا کی زاموس پر حملہ کردے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یاد کرو گھر دو کہ جس وقت مسلمانوں اس دوارے گلوں کے اندر پٹے ڈال کر تمہیں گھسیتا تھا مسلمان حکمران مسلمانوں کا ایک مجائب رومی جرنیل کے گلے میں پٹہ ڈال کر اس کو لکھر کے اندر گھوماتا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی صرف ہے جو مجھ سے اس کتے کو خرید لے تو ایک صرف نے کہا کہ میں اس کتے کے بدلے میں اس کی قیمت کو کتہ نہیں بن سکتا آج وہ ہم پر بھوکے ہیں ہماری ماں و بہنوں کو وہ غلام بنائیں اور ہم کہیں ہم ان کے غلام بن گئے ایسا نہیں ہو سکتا یہ چند دنوں کی کمزوری ہے یہ چند لوگوں کی کمزوری ہے جس کو انہیں پوری قوم کی کمزوری سمجھ لیا ہے پوری امت کی کمزوری سمجھ لیا ہے آج بھی الحمدللہ امت کا کوئی ایک بھی کھڑا ہو جائے تو تمہارے گھروں کے اندر انساءاللہ ایک دن کے اندر چالیس چالیس تابوت دے سکتا ہے اللہ کے پدل و قرم سے تم یہ مجھ سمجھو کہ مسلمان ختم ہو گئے ہیں تم یہ مجھ سمجھو کہ ایمان والے ختم ہو لکے ہیں تم نے چند ایک پور داروں کے اوپر اور کونوں پر خرید کر اگر یہ سمجھ لیا ہے کہ تم دنیا کے اندر غالب آنے والے ہو خدا جی قسم تم غالب نہیں آسکتے اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے میرے آقا نے فرما دیا ہے تم مغلوب بھی ہوگے تم جہنم کے اندر دھکیلے بھی جاؤگے تمہارا دنیا کے اندر بدترین انجام ہوگا اور تم انشاءاللہ اپنے آنکھوں سے دیکھو گی اس انجام کو ضرور دیکھو گے تو مسلمانوں پر یہ اقتلاح کا جو رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بڑی بڑی جنگیں کی مسلمانوں کی خلافتوں کو توڑا لوگوں کو خریدا کرتے 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 یہ وقت آیا اس کی آپس میں بھی جنگیں لڑی رہی یہ بڑی بڑی جنگیں مسلمانوں کے خلاف بھی لڑتے رہے مسلمانوں کی خلافتوں کو توڑتے رہے عرب علاقوں پر کمزے کرتے رہے تو پھر انہوں نے انیس سو اٹھالیس مئی کے اندر آ کر یہ اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی یہاں پر اور دوبارہ بیت المقدس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا اور کچھ انہوں نے جو ہے وہ سر اٹھایا لیکن یہ آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو گئے پاپائیت اور پہنچائیت آپس میں لڑتی رہی ان کی آپس میں مجھرک اور مغرب کی جو ہے وہ جنگیں چلتی رہی یہاں تک کہ جنگ عظیم دوم جنگ عظیم دوم جس وقت ختم ہوئی اور اس وقت جو جو لیگل آف نیچن اس وقت بنی اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس اعلامیہ کی پہلی سپس جو ہے وہ یہ تھی کہ ان کی ریاست کا ان کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی ان کی حکومتیں ان کے مذہب سے آلادہ ہو گئی اور عیسائیت دنیا کے اندر سے ختم ہو گئی اور ان کا مذہب آلادہ ہو گیا ان کے مذہب کی جو حکومت ہے وہ آلادہ ہو گئی اور جو پاپائیت کی یا عیسائیت کی وہ صرف روم اور ویٹیکن کے اندر ایک علامتی طور پر جہاں وہ باقی رہ گئی باقی دنیا کے اندر جہاں وہ ان کی حکومت جہاں وہ کہیں پر بھی ان کی مذہبی حکومت جہاں وہ قائم گئی رہی پھر اینی کے اندر سے وہ پروٹسٹنس نام کا جو ایک شرطہ ہوسا جس نے ان کے اندر جدت پسندی کو لایا تو وہ اس پاپائیت اور عیسائیت کے تابوت کی آخری چین ثابت ہوا اور عیسائیت دنیا کے اندر سے اس کا خاتمہ تقریباً جیوہ ہو گیا اور اس وقت عیسائیت نام کی چیز دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے جو لوگ اس وقت عیسائیت کا نام لینے والے ہیں عیسائیت کے جو عالم بردار ہیں وہ سارے کے سارے مشرکیں شرک کرنے والے ہیں زہریے ہیں عیسائیت دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا یہ ختم ہونے والے ہیں یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مغلوب ہونے والے ہیں آج بھی خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر کوئی ایک مسلمان حکمران تو چھوٹی چھوٹی مسلمان بیاست کا حکمران بھی ان کے سلاف کھڑا ہو جائے تو ان کے اندر اور افغانستان کے اوپر آکر اور عراق کے اوپر آکر اتنا بڑا حملہ کیا ہے پوری دنیا سے بھیک مانگ کر یہ جنگ لڑے پوری دنیا سے بھیک مانگ کر جنگ لڑے آج بھی دنیا کے کسی بھی تیارے کے اوپر کسی بھی جہاز کے اوپر سوار ہونے والا کوئی سخت بھی کوئی سکرٹی حریصہ اپا وہ مسلمان ہو ہندو ہو عیسائی ہو ٹھک ہو تو اس کے سکرٹ پور جنگ کے لیے پیسے کاتے جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نہیں دنیا سے مانگ مانگ کر یہ جنگ لڑے پھر رہے ان کے پاس اپنے کچھ موجود نہیں ہے اور آج بھی مسلمان تشمیر میں افغانستان میں عراق کے اندر نہت مجاہدین صرف اللہ کی مطلب کے اوپر اللہ رب العزت کی مدد اور مطلب کے ساتھ جو جہاز کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر سطح ان کو ہو رہی ہے ان کو دنیا کے اندر اتوائی ہو رہی ہے آج بھی دنیا کے اندر اگر فوجیں سمٹ رہی ہیں غافتی کا راستہ ناپ رہی ہے تو ان کی فوجیں ناپ رہی ہے مسلمانوں کے مجاہدین نہیں ناپ رہے مجاہد جس جگہ پر کھڑا تھا آج کیوں جس جگہ پر مجاہد کھڑا ہوا اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان جس جگہ پر کھڑا تھا آج بھی کھڑا ہے اس لئے میرے دوستوں ضرورت اس بات کیا کہ ہم سارے کے سارے مسلمان بن جائیں ہم اس کفر کی حقیقت کو سمجھیں یہ کفر جو ہمارے سروں پر مسلط ہو گیا ہے ہمارے زینوں پر مسلط ہو گیا ہے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سباہ اس غلامی کے تمہارے پاس کوئی اور دنیا کے اندر رہنے کا جو ہے کوئی سوال ہی کہاں نہیں ہوتا اس چیز کو اپنے زینوں سے نکال دو یہ ہمیشہ سے میں نے آپ کے سامنے ان کی تاریخ اتنیے بیان کی ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کی پاؤں کی ٹھوکر پر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمانوں کی پاؤں کی ٹھوکر پر رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت انصر کو عمل کرنے کی تحفیق ادا فرمائے وعاف رضا وانا الحمدللہ رب العالمین